وہاں پہ تو جمین پہ سوتے تھے بالٹی لے کے گھر گھر جا کے گاڑیاں ساف کرتے تھے وہاں پہ ایسے میں نے شروع کی زندگی اور میرے مینجر نے مجھ سے بہت قڑک کے بات کی اور اس you shut up and listen to me صاحب اتنے آرام سے نہیں بولا بہت جوڑ سے بولا وہ you shut up and listen to me اور کہتا ہے کہ تمہارے کو ہینڈی کیپ نہیں ہے میں نے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ زندگی ایک فیصلہ بھی ہے اور زندگی ایک سمجھوتا بھی ہے لیکن پھر بھی کرتے ہیں آپ دیکھئے ہارنے والے صبح نہیں اٹھنا چاہتے جیتنے والے بھی نہیں اٹھنا چاہتے لیکن پھر بھی اٹھتے ہیں پتہ کے پاس جاتا ہے کہ پاپا آپ کے لئے فون آیا تو پتہ کہتا ہے بیٹا میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں جا کے بول دے پاپا گھر میں نہیں ہے لیکن پاپا آپ تو ہو مجھے معلوم ہے جا کے بول میں گھر میں نہیں ہوں پھر پاپا لیکن آپ تو ہو مجھے معلوم ہے جا کے بول پاپا گھر میں نہیں ہے لیکن آپ تو ہو جب تیسری باری کہتا ہے کی ضiverت اب دل سویے boundsکا ہے اپنے پوکب بیوار کو ساتھ بٹھا لیں and at the same time زیادہ زیادہ لوگ کو بتا دیجئے because shiv sir is going to address you and give you this powerful speech So sir, over to you. The stage is yours. Oh, thank you so much. Thank you so much, sir. I am so grateful. Do I need to… No, sir. You already have a mic. Alright. Alright. Well, thanks a lot for inviting me today. And especially looking at the success story of Dr. Vinod Sharma and Dhruv. Amazing. And I think you are doing a great service to the country by taking this message across. So we say that a teacher is always the person who ends up learning the most. The person who ends up teaching. That is the person who ends up learning the most. Always. Because he learns twice. Folks, I have read the book, You can achieve more. The first statement of the book is that A person with a positive attitude cannot be stopped. Positive attitude والے انسان کو آپ کبھی روک نہیں سکتے. And a person with a negative attitude cannot be helped. آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے. If you want to stand out, you need to do something outstanding. So I want to go through. I want to go through extraordinary life. So I want to go through extraordinary life. To go through. So u can ask you to ask what? آپ ایک ایکسٹرورڈری انسان ہو کیا آپ ایکسٹرورڈری محنت کرنے کو تیار ہو کیا آپ کے اندر ایکسٹرورڈری امانداری ہے کیا آپ کے اندر ایکسٹرورڈری کمیٹمنٹس ہیں کیا آپ کے اندر do you have ایکسٹرورڈری ریلیشنشپس with people اگر آپ کے اندر یہ سب ایکسٹرورڈری نہیں ہے تو آپ زندگی میں کوئی چیز ایکسٹرورڈری حاصل کریں نہیں پاؤں گے تو کیا ہوتا ہے کی اکثر لوگ کہتے ہیں جب ایک کوئی سکسٹرورڈری دیکھتے ہیں کہتے ہیں صاحب یہ صحیح جگہ پہ صحیح ٹائم پہ کھڑا ہوگا کسمت اچھی ہے صاحب یہ انکمپلیٹ سٹیٹمنٹ ہے that a person needs to be at the right place at the right time کمپلیٹ سٹیٹمنٹ یہ کیا ہے وہ یہ ہے کی not only do you need to be at the right place at the right time صحیح جگہ پہ صحیح ٹائم پہ ہوگا لیکن you need to be the right person آپ کو ایک صحیح انسان بھی ہونا ہے تب ہی آپ صحیح جگہ پہ صحیح ٹائم پہ اس کو آپ کیش کر پائیں گے ورنہ نہیں کر پائیں گے but this is also incomplete not only do you need to be the right person at the right place at the right time but you need to do the right thing at that time کچھ پریواروں کے پاس پیسے تھے ہمارے پاس نہیں تھے میں نے ویراسط پہ مائنز ملی تھی مجھے میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی جب میں کالج میں تھا تو لائیبیلیٹیز ہمارے پہ رہ گئی اور ایسٹس سب سرکار نے لے لیا اس کے بعد میں نے تین کام کرنے کی کوشش کی بنا پیسے کے اور تینوں میں فیل ہو گیا then I left India میں 1995 میں میں انڈیا چھوڑ کے گیا کینیڈا ٹورانٹو گیا وہاں پہ تو جمین پہ سوتے تھے بالٹی لے کے گھر گھر جا کے گاڑیاں ساف کرتے تھے وہاں پہ ایسے میں نے شروع کی زندگی اور ڈیڑھ دو سال میں وہاں گاڑیاں ساف کرتا تھا تو ٹوٹلی بائی ایکسیڈنٹ میں لائیف انشورنس بیچنا میں نے شروعات کی اور ویڈن تین مہینے میں میرے مینیجر نے مجھے واپس بلایا نوکری سے نکالنے کے لیے کیونکہ میری آوٹپٹ پرڈکٹیوٹی ٹھیک نہیں تھی تو انہوں نے کہا صاحب آپ کام نہیں کر رہے آپ کو چھٹی کر دیا جائے گا تو میں نے اس کو اس دن بولا میں نے کہا جو میرے کو یہاں سے نوکری سے نکالنے سے پہلے میری ایک بات سن لو میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں میں نہ ہوں گا than a doctor engineer attorney accountant i'm not any of those my academic side i'm a big com third division failed in my tent that's my academics آپ میرے سے performance کیسے expect کرتے ہیں صاحب میں نے جیسے اس دن اس کو کہا اس دن میرے میری managers نے میرے بہت کرک کے بات کی اور اس کرکپن میں گصہ نہیں تھا تکلیف سی دل کو تکلیف ہوئی اس کے تو میرے کو کہتا ہے you shut up and listen to me صاحب اتنے آرام سے نہیں بولا بہت جور سے بولاو you shut up and listen to me اور کہتا ہے کہ تمہارے کو ہینڈی کیپ نہیں ہے کہتا ہے کہ تمہارا نظریہ خراب ہے اور تم جیسے لوگ صرف اپنی زندگی نہیں بلکہ اپنی پریوار کی زندگیان بھی برباد کرتے ہو تمہارے جیسے لوگ اور میرے کو کہتا ہے جانتے ہو ہینڈی کیپ کس کو ہے ڈاکٹر، انجینئر، ایٹرنی، اکاؤنٹ ان سب کو ہینڈی کیپ ہے میں نے کہا صاحب ایسا تو کبھی سنائے نہیں ان کو ہینڈی کیپ کیسے ہے تو کہتا ہے کہ جا کے ساری دنیا بھر میں دیکھو it is generally true ان سب نے اپنا چھیتر چن لیا ہے they are stuck فزے ہوئے ہیں صاحب ان سب نے اپنا چھیتر چن لیا ہے they are stuck اور میرے کو کہتا ہے کہ تم نے اپنا چھیتر نہیں چنا تم دیکھتے نہیں دنیا تمہارا انظار کر رہی ہے میں نے کہا صاحب ایسا تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں میں نے کہا ایسا تو کبھی سوچا ہی نہیں میں نے زندگی میں کہتا ہے اب تمہارے کو نکال دیا ہے نوکری سے تمہارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے سوچنے کا کہتا ہے جاؤ یہاں سے صاحب پنتالیس سال پہلے میں ان کے دفتر سے نکل کر گیا وہاں سے اور اس شام کو ایک پروگرام تھا ڈاکٹر نورمن ونسنٹ پیل جنہوں نے کتاب لکھی پاور او پازٹیب تنکنگ تو قریباً ایک ہزار لوگ تھے وہاں پہ میں بھی چلا گیا ڈاکٹر پیل آئے ان کی عمر پچاسی سال کے قریب تھی قد چار فٹ گیارہ انچ جوتے کے ساتھ شاید پانچ فٹ ہو گیا ہوگا اور انہوں نے پوری نظر دھوڑائی ایک ہزار لوگوں پہ اور بولے کی تم لوگ یہاں پر بہت شانت لگتے ہو لگتا ہے کسی کو کوئی سمسیہ نہیں ہے تو پوچھتے ہیں کسی کو کوئی سمسیہ ہے کیا تو کس کو نہیں ہے تو ہر ایک نے ہاتھ کھڑا کر دیا ساتھ ڈاکٹر پیل بولے کی کتنے لوگ سمسیہ سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں تو سب نے ہاتھ کھڑا کر دیا تو ڈاکٹر پیل بولے کی جب میں یہاں پہ آ رہا تھا تو دو سو گجدور یہاں سے میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ایک دم ریلیکس کمفٹیبل لیٹے پڑے تھے ان کو کوئی سمسیہ نہیں تھی کتنے لوگ جاننا چاہتے ہیں کونسی جگہ ہے تو سب نے ہاتھ کھڑا کر دیا تو ڈاکٹر پیل بولے کی یہاں سے دو سو گجدور ایک شمشان گھاٹ ہے اب وہاں پر لوگ لیٹے ہوئے ہیں ایک دم ریلیکس کمفٹیبل ان کو کوئی سمسیہ ہی نہیں ہے کتنے لوگ سمسیہ سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں کسی نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا سب نے ہاتھ جب میں ڈال لیا تو ڈاکٹر پیل نے بولا اس دن کو کہ سمسیہ ایک جیون کا پرتیق ہے بھئیہ جب تک زندہ رہو گے سمسیہ رہے گی جب سمسیہ ہی نہیں رہے گی آپ ہی نہیں رہو گے اور جب سمسیہ کم ہونے لگے خطرے کی گھنٹی بجرے یہ بلانا آ جائے گا تب بولے اس ٹائم گھٹنوں پہ بیٹھ کے پرماتما سے پرارتنا کرنا بروسہ چھوڑ دیا کچھ سمسیے بھیج دو بھائی اور ڈاکٹر پیل نے اس دن ایک پرارتنا دی جو کی میرے حساب سے زندگی کا ایک نیچوڑ ہے اور یہ پرارتنا جو ہے پچھلے میں تالیس سال سے میں روز کر کے نکلتا ہوں اپنے گھر سے میں ایک باری انگلیش میں بولوں گا پھر ہندی میں بولوں گا اس کے بارے میں اس کو کہتے ہیں سرینیٹی پریئر اور انہوں نے کہا کی گاڈ گرانٹ می دیسیرینیٹی کچھ مٹی دیسیرینیٹی اور اگر بدل سکتا ہوں تو مجھے اتنی حمد اور حوصلہ دو کہ میں اسے بدل دوں اور اتنی سبودی دو کہ ان میں فرق بتا سکوں کیا بدل سکتا ہوں اور کیا میں نہیں بدل سکتا صاحب میرے حساب سے یہ جیمن کا نچوڑ ہے اگر اس چھوٹی سی پراتنہ کو انیلائز کیا جائے پرماتنہ مجھے سنتولن دو جو میں بدل نہیں سکتا آپ کی سوگات سمجھ کے سوکار کروں اب سوال یہ ہے کیا زندگی میں ہر چیز ہم بدل سکتے ہیں کیا ہر چیز کو ہم توڑ بوڑ کے گھما پھیرا کے اپنے فائدے کے لئے کر سکتے ہیں آنسر ہے نو بہت سی چیزیں ہمارے ہاتھ سے باہر ہیں بھئیہ میں کہاں پائدہ ہوا یہ میرا فیصلہ نہیں تھا میں نے اپنے ماں باپ کو نہیں چنا اگر میرا قد یہ ہے اور رنگ یہ ہے تو میں اس کو بدل نہیں سکتا اور کئی لوگ اپاہیچ پائدہ ہو جاتے ہیں کئی باری اچھے لوگوں کے ساتھ بوڑے ہاتھ سے بھی ہوتے ہیں کیا گلتی کی انہوں نے کون جانے صاحب وہ کہتے ہیں جو میں بدل نہیں سکتا آپ کی سوگات سمجھ کے سوکار کروں کیونکہ بہت باری زندگی میں ہم لوگ ان سب چیزوں کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں جو بدل نہیں سکتے اور اپنی زندگی میں تناؤ لے کے چلے آتے ہیں and we become unproductive and paralyzed تو اگر نہیں بدل سکتا تو آپ کی سوگات سمجھ کے سوکار کروں اور اگر بدل سکتا ہوں تو مجھے اتنی ہمت اور ہنسلہ دو کہ میں اسے بدل دوں اور اتنی سبودھی دو کہ ان میں فرق بتا سکوں کیا بدل سکتا ہوں اور کیا میں نہیں بدل سکتا تو صاحب جب میں نے اپنی کتاب لکھی you can achieve more تو میں نے یہی سوچ لے کے دو قدم آگے بڑھ گیا تو میں نے کتاب میں لکھا ہے کہ زندگی ایک فنسلہ بھی ہے اور زندگی ایک سمجھوتا بھی ہے لگتا ہے آپ اس کی بات میں ٹکراؤ ہے ٹکراؤ ہے نہیں زندگی ایک فنسلہ کیسے ہے صاحب اگر میں آپ کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آتا ہوں تو میں نے فنسلہ کیا آپ میرے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آئیے میں اگر آپ کے ساتھ درویہ بھار کرتا ہوں تو میں نے فنسلہ کیا آپ میرے ساتھ درویہ بھار کیجئے میں اگر سگنٹ جلاتا ہوں تو میں نے فنسلہ کیا کینسر کو بلانے کے لئے میں اگر روج ایکسرسائز کرتا ہوں تو میں نے فنسلہ کیا اچھی صحت کو بلانے کے لئے میں اگر روج ضرورت سے زیادہ کھانا کھاتا ہوں تو میں نے فینسلہ کیا موٹاپے کو بلانے کے لیے میں اگر دارو پی کے گاڑی چلاتا ہوں تو میں نے فینسلہ کیا ایکسیڈنٹ کو بلانے کے لیے میں اگر جھوٹ بولتا ہوں تو میں نے فینسلہ کیا اپنی وشوس نیتہ کو کھونے کے لیے میں اگر سچ بولتا ہوں تو میں نے فینسلہ کیا اپنی وشوس نیتہ کو قائم رکھنے کے لیے صاحب دیکھئے زندگی ایک فینسلہ ہے اب اگلا واقعہ بہت ضروری ہے وہ یہ ہے ہم سب ایک فینسلہ لینے تک آزاد ہیں لیکن جب ہم فینسلہ لے چکتے ہیں فینسلہ ہم پہ کابو پا لیتا ہے ہماری آزادی ختم ہو جاتی ہے صاحب اور زندگی ایک سمجھوتا کیسے ہے صاحب کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ زندگی میں تاش کے پتے کیسے ملتے ہیں اس کا فینسلہ ہم نہیں کر سکتے لیکن کھیل کیسے کھیلتے ہیں اس کا فینسلہ ہم جرور کر سکتے ہیں تو کئی باری خاص طور پر پریس والے میرے سے پوچھتے ہیں کہ سر ایک بات بتائیے کہ جو لوگ سفل ہوتے ہیں کیا گلتیاں نہیں کرتے اور جو لوگ اسفل ہوتے ہیں کیا اچھے کام نہیں کرتے میرا جواب یہ ہے کہ جو لوگ سفل ہوتے ہیں وہ گلتیاں ضرور کرتے ہیں بہت یاد رکھئے کبھی 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 گلتی کرنے سے کوئی انسان اسفل نہیں ہوا اپنی گلتی کو دھراتے رہنے کے بعد ہی انسان اسفل ہوا ہے اور کبھی کبھی Gilbert کوئی اچھا کام کرنے سے انسان کوئی سفل نہیں ہوا اچھے کام کرنے کو دہراتے رہنے کے بعد ہی انسان سفل ہوا ہے تو سفلتا کیا ہے سیریز او پوزیٹیو دیسیزن is called success and سیریز او نیگیٹیو دیسیزن is called failure and that is it بہت باری کیا ہوتا ہے کی انسان اپنے آپ کو ذمہ باری نہیں لیتا ریسپانسیبیلیٹی نہیں لیتا اور بلیم کرتا ہے دنیا کو دوشی ٹھہراتا ہے یا کس وقت کو دوشی ٹھہراتا ہے ہمارا جو ایک quotation ہے جیتنے والے کوئی الگ کام نہیں کرتے ہر کام الگ ڈھنگ سے کرتے ہیں تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں الگ ڈھنگ سے کیا کام کرتے ہیں تو میرا جواب یہ ہے جیتنے والے اس کام کرنے کی عادت بنا لیتے ہیں جو ہارنے والے کبھی کرنا نہیں چاہتے اور ایسا کونسا کام ہے جو ہارنے والے نہیں کرنا چاہتے وہی کام ہے جو جیتنے والے بھی نہیں کرنا چاہتے لیکن پھر بھی کرتے ہیں آپ دیکھئے ہارنے والے صبح نہیں اٹھنا چاہتے جیتنے والے بھی نہیں اٹھنا چاہتے لیکن پھر بھی اٹھتے ہیں ہارنے والے محنت نہیں کرنا چاہتے جیتنے والے بھی نہیں کرنا چاہتے لیکن پھر بھی کرتے ہیں تو جیتنے والے وہ عادت بنا لیتے ہیں اس کام کرنے کی جو ہارنے والے کبھی کرنا نہیں چاہتے آپ دیکھیں ایک عادت سی بن چکی ہے جیتنا بھی ایک عادت ہے ہارنا بھی ایک عادت ہے کچھ لوگ چوبی کام کرتے ہیں اس میں سفل ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جو بھی کرتے ہیں اس میں فیل ہو جاتے ہیں سب اور پھر قسمت ہے کیا سب دیکھئے اکثر ہمارے ماں باپ جب ہم بڑے ہو رہے تھے یہ کہتے تھے کہ بیٹا اچھی عادتیں بناو عادتوں سے چریتر بنتا ہے کیونکہ 90% جو ہمارا بیوہار ہے وہ ایک عادتا ہے ہم سوچتا نہیں ہے اور اچھی عادتیں ہوں گی تو اچھا چریتر ہوگا بری عادتیں ہوں گی تو برا چریتر ہوگا اور اچھی عادتیں مشکل کے ساتھ آتی ہیں لیکن ان کے ساتھ جینا آسان ہے اور بری عادتیں آسانی کے ساتھ آتی ہیں لیکن ان کے ساتھ جینا مشکل ہے اور جب تک ہم عادت کو پکڑتے ہیں عادت ہمارے کو پکڑ چکی ہوتی ہے آپ نے اکثر سنا ہوگا لوگوں کو یہ کہتے ہوئے کہ صاحب اس کی تو قسمت اچھی ہے مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے سونا ہو جاتی ہے اور اس کی قسمت خراب ہے صاحب سونے کو ہاتھ لگاتا ہے مٹی ہو جاتی ہے صاحب اس بات میں سچائی ہے لیکن صرف میں قسمت لفظ کو ہٹاتا ہوں یہاں سے جس کو ہم کہتے ہیں اس کی قسمت اچھی ہے مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے سونا ہو جاتی ہے آپ اس کا جیون پرکھیں اور اس کا جیون کو انیلائز کریں اور ہر ٹرانزیکشن انیلائز کریں آپ دیکھیں گے پوزیٹیو بیہیوئر ایک عادت سی من چکی ہے جب کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں جب کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں it happens right and جس کو ہم کہتے ہیں اس کی قسمت خراب ہے سونے کو ہاتھ لگاتا ہے مٹی ہو جاتی ہے آپ اس کا جیون انیلائز کیجئے ہر ٹرانزیکشن انیلائز کیجئے اور آپ دیکھیں گے کہ نیگٹیو بیہیوئر ایک عادت سی بن چکی ہے جب کرتے ہیں الٹا کرتے ہیں جب کرتے ہیں غلط کرتے ہیں اس کے ریفلیکسز مو کرتے ہیں غلط آپ نے اکثر سنا ہوگا لوگوں کو کہتے ہوئے کہ practice makes perfect سنا ہے اوکے کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بات میں سچائی ہے اوکے رونگ آنسر سب اس بات میں سچائی نہیں ہے practice does not make perfect practice only makes permanent whatever you practice سب ابھیاس سے نپورتا نہیں آتی ہے ابھیاس سے وہی کچھ ستائی ہو جاتا ہے جس چیز کا آپ ابھیاس کرتے ہیں اب آپ دیکھئے میں ایک ادارن دیتا ہوں آپ کو ہمارے client تھے ان کی swiss collaboration تھی تو ان کے CEO نے مجھے phone کیا کہ ہمارے employees کو sales training دے دیجئے آپ تو میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے آپ دو دن کا time دیجئے میں آپ کو واپس phone کرتا ہوں تو دو دن کے بعد میں نے ان کو phone کیا میں نے کہا کہ بھئیہ آپ کے employees کو sales training نہیں چاہیے ان کو basic training چاہیے in courtesy, etiquette, manners, integrity in safaltah, imamdari, satchائی کی training چاہیے بھولے کیا مطلب میں نے کہا صاحب بہت سے لوگ آپ کے جو sales salesman ہیں ان کی appointment ہوتی ہے اور یہ late چل رہے ہوتے ہیں ان کو اتنی سبیتہ نہیں ہے کہ phone کر دیں I'm sorry I'm running late or time to call is when before you got late or after you got late before and وہاں late پہنچیں گے اور اتنی ان کو manners نہیں ہے کہ ان کو کہہ دیں I'm sorry I kept you waiting مجھے ماف کیجئے گا میں نے آپ کو wait کر آیا اور بائی چانس اگر یہ phone کر کے کہہ دیں کہ میں late چل رہا ہوں تو کیا کہتے ہیں I'm stuck in traffic میں traffic میں بھسا ہوا ہوں صاحب now صاحب traffic ایک سمسیہ بن چکی ہے پوری دنیا میں that is a fact لیکن بہت باری یہ لوگ اپنی appointment سے صرف دو منٹ پہلے نکلتے ہیں اپنے دفتر سے اور دوشی ٹھہراتے ہیں traffic ان کے اندر اتنی اور سچائی امانداری نہیں ہے تو سے کہ صاحب میں late چلا تھا اپنے دفتر سے I'm sorry مجھے ماف کر دیجئے they don't have the courtesy integrity to say I'm sorry I kept you waiting I did start late اور صاحب ایک بات بتاؤں آپ کو بتاتا ہے یہ experience کہ صرف پہلا جھوٹی مشکل ہوتا ہے only first lie is difficult دوسرا آسان ہو جاتا ہے تیسرا اور آسان چوتھا اور آسان اور پانچمہ اچھٹا and very soon بہت جلدی آپ ایک بیمان اور جھوٹے انسان کے ساتھ آپ بیپار کر رہے ہیں are you dealing with a dishonest person مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر یہ ایک شروعات ہے ایک رشتے کی بتائیے جھوٹ کی بنیاد پہ کب تک یہ رشتہ چلے گا how long سب اکثر لوگ کہتے ہیں یہ چھوٹا جھوٹ ہے بڑی چیز آئے گی سچ بولوں گا صاحب آپ چھوٹے چھوٹے چھوٹ بولتے چلے جاؤ اپنی زندگی میں جب بڑی چیز آئے گی کیا ہوگا بڑا جھوٹ بولتے ہو آپ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹی چیز ہے بڑی چیز آئے گی ہمت اور حوصلہ دکھاؤں گا چھوٹی چھوٹی چیز میں کائرتہ دکھاتے چلے جاؤ بڑی چیز آئے گی کیا ہوتا ہے بڑے کائر بن کے بڑھ جاتے ہو صاحب ابھیاس سے نپونٹا نہیں آتی ہے ابھیاس سے وہی ستھائی ہو جاتا ہے جس چیز کا آپ ابھیاس کرتے ہیں we need to be clear ہم کس چیز کا ابھیاس کر رہے ہیں اور experience بتاتا ہے ہمارے کو کی جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں سب وہ چوریاں بھی کرتے ہیں آپ کو ایک ادھارن دیتا ہوں میں میں للیت ہوتیل میں ایک پروگرام کر رہا تھا تو میرے بیڈ کے ساتھ میں ایک سائیڈ ٹیبل تھی سائیڈ ٹیبل کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈیجیٹل کلوک تھی اب ڈیجیٹل کلوک فائیو ستار ہوتیل میں کتنے کی کوسٹ کرے گی ایک دو تین چار پانچ ڈالر پانچ سو ڈالر it doesn't matter that's not important لیکن جو جروری چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ڈیجیٹل کلوک کے ساتھ ایک بہت بڑا سائن پڑا تھا this کلوک is ہوتیل پروپرٹی یہ جو کلوک ہے یہ ہوتیل کی پروپرٹی سب اس کے بغل میں ایک چھوٹا میں آپ سے پوچھتا چاہتا ہوں کہ وہ سائن کیوں لگایا ہوا تھا انہوں نے کہ this کلوک is ہوتیل پروپرٹی this لیمپ is ہوتیل پروپرٹی کیوں کیونکہ وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ بہت باری ان سب چیزوں کو کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں لپیٹ گلتی سے لے جاتے ہیں کیا جان کے لے جاتے ہیں آپ دیکھئے پیک کر کے لے جائیں گے اٹھا کے اب آپ چھوڑی سی چیز دیکھئے جو آدمی وہاں پہ رہ رہا ہے ایک رات کے تیس ہزار روپے دے رہا ہے ترٹی تھاؤزن روپیز ون نائٹ گریب آدمی ہے کیا وہ ہوتل خرید سکتا ہے پر جانتے ہو یہ چیز اٹھا اٹھا کے لے جاتے ہیں سب کروک لی جائیں گے کٹری لے جائیں گے تولیے لے جائیں گے لینن لے جائیں گے اور گھر جا کے دکھاتے ہیں کہتے ہیں I collect souvenir اس کو جیل میں ہونا چاہیے کچھ غلط کہہ رہا ہوں this is how people are behaving we have to understand کی ہم لوگ کر کیا رہے ہیں سب میں آپ کو ایک چھوٹا سا ادھارن دیتا ہوں ہم لوگوں نے اپنے دفتر میں اپنے پریبار میں 45 سال پہلے کچھ decisions لی and we have not changed them ہمارے دفتر میں اگر مان لیجئے کوئی phone آ جاتی ہے کوئی creditor کی phone آتی ہے جس کو ہم نے check نہیں بھیجا for whatever reason cash flow کی وجہ سے یا oversight کی وجہ سے تو ان کا اگر phone آتا ہے تو ہمارا staff جھوٹ نہیں بولے گا کہ check نہیں گیا یہ نہیں کہے گا کہ check ڈاک میں ہے چلا گیا they will not say that صاحب ایک بات بتائیے کہ اگر میں اپنے staff کو اپنے لیے جھوٹ بولنا سکھا ہوں تو ایک دن ایسا آئے گا کہ میرا staff مجھ سے ہی جھوٹ بولے گا اور صرف پہلا جھوٹ ہی مشکل ہے دوسرا آسان ہو جاتا ہے تیسرا اور آسان چوتھا اور پانچوار آسان اور یاد رکھئے جتنی بار ہی ہم جھوٹ بولتے ہیں ہم اپنی نظروں میں تھوڑا سا گر جاتے ہیں آپ میرے ساتھ سہمت ہوں گے کہ بچے پیدائشی جھوٹے نہیں ہوتے یہ سیکھتے ہیں yes no اچھا اب دیکھئے ایک بچہ اتنا سا ہے تین سال کا چار سال کا فون بچتی ہے بچہ اتنا سا سے جاتا ہے فون آنسر کرتا ہے اور وہ پوچھتے ہیں پاپا گھر میں ہے بچہ کہتا ہے ہاں بلکل گھر میں وہ سامنے کھڑے ہیں اور پتہ کے پاس جاتا ہے کہ پاپا آپ کے لئے فون آیا تو پتہ کہتا ہے بیٹا میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں جا کے بول دے پاپا گھر میں نہیں ہے لیکن پاپا آپ تو ہو مجھے معلوم ہے جا کے بول میں گھر میں نہیں ہوں پھر پاپا لیکن آپ تو ہو مجھے معلوم ہے جا کے بول پاپا گھر میں نہیں ہے لیکن آپ تو ہو جب تیسری باری کہتا ہے تو پتہ کو گصہ چرتا ہے کہتا ہے تو جاتا ہے یا تجھے سکھاؤں میں اب دیکھو بچہ اتنا سا ہے اور باپ پہاڑ ہے پہلی باری زندگی میں سائز کی بہت اہمیت ہوتی ہے باپ کہتا ہے تو جاتا ہے بچہ کو سکھاؤں بچہ کہتا ہے ریلیکس میں جا رہا ہوں ریلیکس اور بچہ واپس جا رہا ہوتا ہے بچے کا اتنا سا ایک دم گر جاتا ہے اور بچہ پہلی باری زندگی میں کنفیوز ہوتا ہے دماغ میں سوچ رہا ہے تو دوستو ہم لوگ آج دیکھیں بہت چیز چیزوں جو ہم نے سکھیں آپ کیا سکھیں اگر آپ کے پاس ایسے یہ ویڈیو بہتے رہیں اور اس کا اگلا بات پانے کیلئے چینل سسکرائب کر لیں اور دل اکم کو انکر دیتا ہے کہ جن میں ٹالے آکھیں بہت کلتا جا اور اس پڑے تک کے سیر کرے تک اسی ویڈیو سیلیم کو ملے گا تو چلے اپنے ملتے ہیں سکرائی لے بات دے تب تک کے لئے چینل کو سکرائب کر لیں اور بیڈیو کو لائک کر دے تب تک کے لئے اگر آپ کو کنفیوز ہوتا ہے